مکان مالک میری بیوی پر بری نظر رکھتا تھا کیونکہ میں نے گھر سے بھاگ کر ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے مالک مکان پیسوں کے بدلے مجھ سے کچھ اور مانگ رہا تھا وہ بہت گھٹیا قسم کا انسان تھا اس لئے ایک روز میں اپنی بیوی کو گھر میں بند کر کے اپنے باپ سے پیسے لینے چلا گیا گھر پہنچا تو باپ کی حالت بہت خراب تھی وہ آخرستان سے لے رہا تھا اس نے میری شادی زبردستی ایک لڑکی سے کر دی جب میں نے دوسری بیوی کو دیکھا تو پہلی بیوی کو بھول گیا وہ بہت خوبصورت تھی میں اسی کے ساتھ رہنے لگا ایک روز پہلی بیوی کا خیال آیا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا مگر جیسے ہی مکان کا تعلق کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میرا نام موین ہے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا میں نے جب سے ہوچ سنبھالا تھا اممہ کو بیمار دیکھا تھا اممہ نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا تھا مگر کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا اور ایک دن اممہ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی جب تک ہم اممہ کو لے کر شہر پہنچے بہت دیر ہو گئی تھی اور اممہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا اور اممہ کے جانے کے بعد اببہ نے میرا بہت خیال رکھا میری خاطر اببہ نے دوسری شادی بھی نہیں کی تب ہم گاؤں میں رہتے تھے اور اممہ کے جانے کے بعد اببہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے وہ مجھے لے کر شہر آ گئے اببہ کام دھوننے لگے اور ایک دن کسی آدمی کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی وہ آدمی اببہ کو اپنے ساتھ لے گیا وہ ایک اچھا آدمی تھا ورنہ آج کل تو لوگ ایکسیڈنٹ کر کے خود بھاگ جاتے ہیں اور دوسروں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ وقت پر انسان کو ہسپتال پہنچا دیتے تو شاید وہ انسان بچ جاتا کیا پتہ جسے ٹکر مار کر وہ گاڑی والے گزر جاتے ہیں وہ کسی کے گھر کا واحد کفیل ہو مگر جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جب اببہ نے انہیں بتایا کہ میں ڈرائیوری کرنا جانتا ہوں اور نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں میرا ایک پندرہ سال کا بیٹا بھی ہے تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے تم کل سے کام پر آ جانا اور ایسے اببہ کو شہر میں نوکری مل گئی اببہ شہر میں ایک بڑے آدمی کے ڈرائیور تھے اببہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لک جاؤں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں مگر مجھے پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا اس لیے بس میں میٹرک تک ہی پڑھ سکا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھننے لگا اببہ نے مجھے بہت بار کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے مالک سے بات کر کے تمہیں بھی اسی دفتر میں کام دلوا دیتا ہوں میں نے کہا کہ اببہ کیا جلدی ہے دوستوں کے ساتھ تھوڑا گھومنے پھرنے دیں پھر سارے زندگی کام ہی تو کرنا ہے اور اببہ خاموش ہو گئے جوانی کے دن ہی شاید ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کی اور اپنے دل کی ہی سنتے ہیں ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں کھانا کھانے گیا تو واپسی پر ایک لڑکی روڈ کراس کرتے ہوئے بائیک کے آگے آگئی میں نے فوراں بریک لگائی میں نے بائیک کو بڑی مشکل سے سنبھالا شکر تھا کہ وہ لڑکی بچ گئی اس کو بس ہلکی سی خراش آئی تھی میں اسے دیکھے بینا ڈانٹنے لگا کہ دیکھ کر نہیں چلا جاتا تمہارا دماغ خالی ہے جو اس طرح بے دھیانے سے روڈ کراس کر رہی ہو پر وہ کچھ نہیں بولی جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا سارا غصہ تھنڈا ہو گیا مجھے وہ بہت معصوم سے لگی وہ بہت ڈری ہوئی تھی اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر چل دی میری نظریں دور تک اس کا تاقب کرتی رہیں میرے دوست نے کہا مہین جی واپس لوٹ آئیے وہ جا چکی ہے اور اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے تب میں ہستے ہوئے بائیک سٹارٹ کرنے لگا جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو اس کا معصوم چہرہ سامنے آ جاتا پتہ نہیں کیا تھا جو وہ لڑکی ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی اس بات کو چار پانچ ماہ ہو گئے تھے اور میں اپنی زندگی کی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا کچھ دنوں سے اببہ کی تبیر ٹھیک نہیں تھی ناکٹر نے کہا تھا کہ اببہ کو موسمی بخار ہے اور میں میڈیکل سٹور پر اببہ کی دوائی لینے آیا تھا جیسے ہی دوائی لے کر آنے لگا تو وہی لڑکی میری ہی طرف آ رہی تھی میں اسے دیکھ کر وہیں رکیا وہ میڈیکل سٹور پر آئی اور سٹور والے سے کہا میرا ہاتھ جلا ہوا ہے کوئی دوا دے دو تب سٹور والے آدمی نے کہا آپ کل جو دوائی لے کر گئی تھی اس کے پیسے دینے باقی ہیں اور اب پیسوں کے بنا آپ کو دوائی نہیں دے سکتا وہ لڑکی واپس جانے لگی جب میں نے میڈیکل سٹور والے سے کہا آپ انہیں دوائی دے دیں اور پیسے مجھ سے لے لیں مگر اس لڑکی نے کہا آپ کا بہت شکریہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے میں نے کہا میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا آپ میرا نمبر لے لیں جب چاہے آپ پیسے واپس کر دیجئے گا خاموش رہی اور پھر کہا ٹھیک ہے اور پھر وہ دوائی لے کر جا رہی تھی تب میں نے اپنا نمبر اس سے دے دیا وہ نمبر لے کر خاموشی سے چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا میں اببہ کو دوائی دے رہا تھا مگر میری سوچ اب بھی وہی رکی ہوئی تھی کہ وہ کون ہے کہاں رہتی ہوگی مجھے اس طرح سوچ میں گم دیکھ کر اببہ نے کہا مہین بیٹا کیا بات ہے کیا سوچ رہے ہو میں نے کہا کچھ نہیں اببہ بس ویسے ہی اببہ نے کہا جب تک میری طبیر ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری جگہ کام پر چلے جاؤ میں نے اپنے مالک سے بات کی تھی تمہاری جب تک میں بیمار ہوں کام پر میرا بیٹا آ جائے گا اس لیے بیٹا اب صبح سے تم کام پر چلے جانا میں اببہ کو انکار نہیں کر سکا اور صبح ہی کام پر چلا گیا جہاں اببہ کام کرتے تھے وہ آدمی واقعی بہت اچھا تھا میں جیسے ہی اس آدمی سے ملا تو اس نے صرف اتنا پوچھا تم سلیم کے بیٹے ہو میں نے کہا جی سر وہ آدمی میرے اببہ کی عمر کا ہی تھا اس نے کہا گاڑی نکالو مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر جانا ہے اور جب ہم گھر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنا آلی شان اس کا دفتر تھا اتنا ہی بڑا اس آدمی کا گھر تھا اس نے چوکیدار سے کہا کہ اس لڑکے کو چائے پلاؤ میں حیران تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اس میں اکڑ وغیرہ بلکل بھی نہیں تھی جتنا اللہ تعالی نے اسے نوازا تھا وہ اتنا ہی سادہ اور نرم طبیعت کا انسان تھا میں وہی چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا کچھ دن بعد اببہ ٹھیک ہو چکے تھے اببہ چاہتے تھے کہ میں اب کام کرتا رہوں مگر میں نے اببہ کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا کوئی اور کام ہو تو میں کرلوں گا میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا اسے وقت کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو آگے سے کوئی آواز نہیں آئی میں نے کال کارڈ دی اور پھر دوبارہ سے کال آئی میں نے کہا جب آگے سے بولنا ہی نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو جب کسی نے کہا میں وہ ہوں جس نے آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے کال کی تھی میں نے کہا کون سے پیسے اور آپ کون ہیں تو اس لڑکی نے کہا اس دن میڈیکل سٹور پر آپ نے میری دوائی کے لیے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے اس نمبر پر کال کر کے پیسے واپس دے دینا میں اس کی آواز سن کر کچھ دیر تک تو بول ہی نہیں سکا پھر میں نے اس لڑکی سے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ رہنے دیں پانسو ہی تو ہیں اتنے پیسوں کے لیے آپ پریشان نہ ہو وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب اسے کسی نے آواز دی اور کہا کہا مر گئی ہو کام چور تو اس نے گھبراتے ہوئے کال کارڈ دی پتہ نہیں کون تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اور تب سے بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اس کی کال آئی یا نہیں اور پھر میں نے ایک دن خود ہی کال کی مگر اس نے اٹھائی نہیں میں نے ایک بار دوبارہ کال کی اب کی بار کال اٹینڈ کر لی گئی تھی میں نے کہا آپ نے اس دن اچانک کال کارڈ دی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں آپ ٹھیک تو ہیں دراصل مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو اور میرے دل کو کچھ ہوا تھا میں نے فوراں پوچھا کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو تو اس نے کال کارڈ دی میں نے پھر سے نمبر ملایا تو اس بار نمبر آف آ رہا تھا میں بڑی بے چینی سے تہلنے لگا جب بابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کیا بات ہے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ الجھے ہوئے لگتے ہو میں نے کہا ارے نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے بابا نے کہا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ تم ایسے پریشان نہ ہوا کرو اببا کہہ کر سونے کے لیے چلے گئے مگر مجھے کہاں نیندانی تھی میں اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اور پھر ایک دن اس لڑکی نے خود ہی کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے میں نے فورا ہاں کر دی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ملنے چلا گیا جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سے کہا آپ کہیں جا رہی ہیں تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں میں نے کہا جی ضرور تب اس نے کہا میں اپنا گھر چھوڑائی ہوں اور وہ رونے لگی پھر کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی جہاں رکھیں گے جس حال میں رکھیں گے میں رہ لوں گی مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو خود آپ سے شادی کا کہہ رہی ہوں جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے لیکن مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں اور میں نے اسے لے کر دوسرے شہر آ گیا پھر ایک گھر کرائے پر لے لیا اور وہ لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا اس سے شادی کر لی اب ہم وہی رہنے لگے تھے پھر اس نے کہا میں اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں جب سے میں نے ہوتھ سبھالا تھا صرف اپنے مامو کو دیکھا تھا امہ بابا کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا جب بھی مامو سے پوچھتی کہ میرے امہ اور بابا کہاں ہیں تو وہ کہتے کہ ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تب تم دو ماں کی تھی اور تب سے میں ہی تمہیں سنبھال رہا ہوں میں بہت چھوٹی تھی کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ سچ کیا ہے اور جوٹ کیا اور جب تھوڑی اکل آنے لگی تو مامو سے کہا کہ مجھے سکول جانا ہے مامو نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے خرچے اٹھا سکوں شکر کرو کہ کھانے کو دو وقت کا کھانا تو مل جاتا ہے میں ہی ہوں جو تمہیں کھلا پلا رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو وہ تمہیں یتیم خانے میں بھیج دیتا میں رونے لگتی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی کہ یا اللہ میں کتنی بدنصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے میں ایسے ہی روتی ہوئی سو جاتی تھی میں اور مامو جہاں رہتے تھے وہ تین کمروں پر مشتمل گھر تھا مامو روز صبح کام پر نکل جاتے اور رات کو گھر آتے مجھے اکیلے گھر سے خوف محسوس ہوتا تھا میں اب بڑی ہو چکی تھی اور پھر ایک دن مامو کسی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے میں نے پوچھا تو مامو نے کہا کہ یہ تمہاری ممانی ہے میں نے شادی کر لی ہے تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ میں نے کہا مامو گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے تب مامو غصے سے چلانے لگے کہ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو تم باہر جا کر سبزی نہیں لاسکتی پھر مامو نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دیوار میں دے مارا میرے سر سے خون نکلنے لگا تھا مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا اور میں خود ہی باہر گئی اور نل سے پانی اپنے سر پر ڈالنے لگی اور پھر روتے ہوئے سو گئی جب آنکھ کھلی تو سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا مامو اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کہیں گئے ہوئے تھے میں چادر اڑ کر گھر سے باہر نکلی اور ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ بجایا تو گھر سے ایک بڑی عورت باہر نکلی میں نے اس سے مدد مانگی درد کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے میں پھر وہیں گر گئی اور جب آنکھ کھلی تو اپنی کمرے میں تھی وہ بڑی عورت میرے پاس بیٹھی تھی اس نے کہا بیٹی کیسی طبیعت ہے اٹھو اور کچھ کھا پی لو وہ عورت بہت اچھی تھی اس نے کہا کہ تم کھانا کھا لو اور اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی ایک میرے مامو تھے جن کو میری ذرہ پرواہ بھی نہیں تھی انہوں نے آ کر پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں پھر ایک شام ممانی میرے کمرے میں آئی اور کہا اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں بٹھا کر کھلائیں میں نے کہا پہلے بھی تو سارا کام میں ہی کرتی ہوں تب ممانی نے کہا اگر کرتی ہو تو ہم پر کون سا احسان کرتی ہو اٹھو اور جا کر کچن سمٹھو اور ہاں صبح میرے گھر والے آ رہے ہیں سارا گھر اچھی طرح سے صاف ہونا چاہیے اور کھانے میں کیا بنے گا اور کیا نہیں یہ میں تمہیں بتا دوں گی پھر صبح ہوتے ہی میں نے سارے گھر کو صاف کیا اور جو جو ممانی نے کہا وہ کھانا بنایا رات کو میں اپنے کمرے میں آ گئی تو ممانی کا بھتیجہ میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے گھرائیں ہیں اور آپ ہم سے ملی بھی نہیں میں نے کہا آپ ممانی کے رشنے دار ہیں بہتر ہوگا کہ آپ ان تک ہی محدود رہے اور میرے کمرے سے چلے جائیں ممانی کے بھتیجے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ممانی آئیں تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا ممانی مجھے مارنے لگی اور کہا پتہ نہیں کس کا گندہ خون ہے کتنی بار اس کے مامو سے کہا ہے کہ اسے ٹھکانے لگاؤ مگر پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے میں کرتی ہوں اس کا کوئی نہ کوئی بندو بس میں روتی رہی لیکن میرا کون تھا پھر ایک دن سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو ممانی نے میرا ہاتھ جلا دیا اس دن میڈیکل سٹور سے اس لیے دواء لینے آئی تھی میں تکلیف سے رو رہی تھی مگر ممانی کو مجھ پر رحم نہیں آیا ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو مامو کی آواز پر میرے قدم وہی رک گئے مامو خوش ہو کر ممانی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے فاطمہ کا رشتہ ایک بڑھے اور امیر آدمی سے تیہ کر دیا ہے وہ شادی کے لیے مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہے ممانی کہنے لگی بس جلدی سے اس کی شادی اس بڑھے سے کر دو اور رکم بھی وصول کرو شکر ہے یہ ہمارے کسی کام تو آئی میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مامو میرے ساتھ ایسا کریں گے اور پھر صبح مامو نے کہا کہ دو دن میں تمہاری شادی ہے اب تم اس گھر میں مہمان ہو میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر رات کو جب مامو ممانی گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیک تھے شاید میری شادی کی قیمت مل چکی تھی مامو اور ممانی سمجھے کہ میں سوچ چکی ہوں مگر ان کی کمرے میں جاتے ہی میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب ممانی نے کہا تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کر رہی ہے بس میں تمہیں بتا رہی ہوں جیسے ہی یہ پیسے ختم ہوں گے ہم یہ گھر بیج کر اس آلی شان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کر رہی ہے میرے مامو کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں تھی پھر مامو کہنے لگے آرے نہیں وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی وہ تو ایک دن میں نے اس سے وہ تصویر دکھا دی جو میں نے اس وقت بنائی تھی جب اسے اپنے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے آیا تھا اور مالک سے کہا تھا کہ میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے کیونکہ مالک کی بیٹی اور میری بیٹی ایک ہی دن ایک ہی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی جس کو میں اپنا سمجھتی رہی ہوں اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا میں نے اسی رات فیصلہ کیا اب کیا کرنا ہے جب تم مجھے اس دن ملے اور اپنا نمبر دیا تب میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اگلے دن جب مامو نے ممانی سے کہا کہ فاطمہ کو اچھے سے تیار کرو رات میں اس کا نکاح ہے تو ممانی نے مجھے چائے لانے کو کہا میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر انہیں پلا دی چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئی اور میں خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر نکل پڑی اس لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلائیا تھا فاطمہ مجھے یہ سب بتاتے ہوئے بہت رو رہی تھی میں فاطمہ کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا اور حیران تھا کہ کوئی اتنا خود غرص کیسے ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کسی دوسرے کی اولاد کے سکھ کیسے چھین سکتا ہے میں نے فاطمہ کو تسلی دی کہ اب تم تنہا نہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں فاطمہ کے چہرے پر میں نے ایک سکون اور اتمنان دیکھا تھا وہ شاید دل کا بوجھ ہلکہ ہونے پر آیا تھا ہمیں شہر چھوڑے ہوئے تین ماہ گزر گئے تھے جو کچھ ہمارے پاس تھا سب کچھ خرچ ہو چکا تھا ہم دونوں نے چھپ کر شادی کر لی تھی کچھ دن تو خوب آیاشی کی مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ مکان کے مالک کو دینے کے لیے میرے پاس کرایا نہیں تھا اور وہ میری بیوی پر بری نظر رکھتا تھا ایک دن بیوی کو گھر میں بند کر کے میں اپنے اببہ کے پاس مدد کے لیے آ گیا مگر اببہ نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا وہ ان دنوں بہت بیمار تھے اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اببہ نے میری ایک نہ سنی پھر اسی طرح دس ماہ گزر گئے ایک روز مجھے اپنی پہلی بیوی کا خیال آیا میں تو اسے قید کر کے آیا تھا یوں ہی اس کا خیال آتے ہی میں بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا مگر جیسے ہی تالہ کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اندر میری بیوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا فاطمہ نے مجھے دیکھا تو اٹھتے ہی مجھ سے پوچھا کہاں تھے تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے تب میں نے اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ کسی کا نہیں بلکہ تمہارا بچہ ہے شادی کے تیسرے ماہ میں حاملہ ہو چکی تھی تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں میں نے روتے ہوئے اپنے بچے کو خسے لگا لیا اور پیار کرنے لگا میں نے فاطمہ سے بھی معافی مانگی پھر اسے بتایا کہ میں جب اببہ سے پیسے لینے گیا تو اببہ نے مجھے واپس آنے ہی نہیں دیا اور زبردستی میری شادی کروا دی وہ بھی اس لڑکی سے جس کے باپ کے پاس اببہ نوکری کرتے تھے اببہ بیمار تھے میں ان کی دیکھ پھال میں لگ گیا تھا لیکن کچھ دن پہلے ہی اببہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھ سے اببہ نے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کے مالک کا ساتھ نہ چھوڑوں مالک کی بیٹی بہت غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی مگر مالک خود بہت اچھا تھا مالک کی بیوی ہسپتال میں داخل تھی مگر اس کی بیٹی کو کوئی پروار نہیں تھی وہ اپنی عیاشیوں میں گھومتی پھرتی رہی اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہے وہ یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی مگر مالک نے جب اسے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اپنی جائدات سے آگ کر دوں گا پھر مجبوراً اسے مجھ سے شادی کرنا پڑی لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کہ مہین خود گھر چھوڑ کر گیا ہے میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ میں نے فاطمہ کو بتایا کہ میں خود بہت بوری طرح پھس گیا تھا یہ سب کچھ سن کر فاطمہ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں پھر وہ بتانے لگی آپ کے جانے کے بعد مالک مکان مجھے بہت تنگ کرتا تھا ایک دن مجھ سے زبردستی کرنے لگا تو میں نے شور مچا دیا سب محلے والوں نے اسے بہت مارا اور پولیس کے حوالے کر دیا اور وہ آج تک جیل میں ہیں اس کے بعد ساتھ والی پڑوسن خالہ شبانہ ہی میرا خیال رکھتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں فاطمہ کو لے کر اپنے گھر آ گیا جب مالک سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی اور بچی لے کر ہمارے گھر کھانے پر آؤ مگر میں نے کہا آپ کی بیٹی برا مان جائے گی مالک کہنے لگا وہ یہاں نہیں ہیں اور جب میں مالک کے گھر پہنچا تو مالک میری بیوی کو دیکھ کر حیران ہو گیا میں نے پوچھا مالکین کی طبیعت اب کیسی ہے تو انہوں نے کہا آؤ آج میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ عورت تو بلکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی فاطمہ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی جب مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے گھر والے کہاں ہیں تو میں نے کہا کہ فاطمہ کو صرف اس کے مامو اور ممانی نے پالا ہے اس کے والدین بچپر میں ہی فوت ہو گئے تھے پھر اچانک مالک نے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی اور کہا کیا یہی فاطمہ کے مامو ہیں فاطمہ نے دیکھتے ہی کہا جی ہاں مگر آپ انہیں کیسے جانتے ہیں اور پھر مالک نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے آفس میں ملازمت کرتا تھا یہ بہت قریب تھا اس لئے ہم نے اسے گھر کا فرد بنا لیا مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سامب بن کر ہمیں ہی ڈس لے گا پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر کوئی سراخ نہیں ملا ایک دن جب وہ اپنی سکی بیٹی سے ملنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی چھپ گیا میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور مجھے ایک نمبر دیا کہ وہ اس پر کسی لڑکے سے بات کرتی تھی جب میں نے اس کا نمبر پتا کروایا تو وہ نمبر تمہارا تھا اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ پوچھتا تم نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تم نے پہلے بھی ایک لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے تب میں نے تمہیں کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آؤ فاطمہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے کیسے انتہان لیتی ہے آج فاطمہ کو اس کے ماں باپ مل گئے تھے فاطمہ کا مامو جو ایک دھوکے باز آدمی تھا اس کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اس کی بیٹی جو میری دوسری بیوی تھی وہ بھی اسی پر گئی تھی اس کا کسی لڑکے سے چکر تھا وہ مجھ سے خلا لے کر اس کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی تھی مالک نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بہت زدی تھی اس نے ایک نہ سنی اور ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی حساب نہیں ہوگا اگر اللہ تعالی نے ہماری رستی دھیلی چھوڑ دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری کبھی بھی پکڑ نہیں ہوگی آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں میں اور فاطمہ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں